کیا اس سے برمگیان ہو جائے گا کیا وہ گیان کی وستہ ہے ہم لوگ سنساری لوگ گھبراتے رہتے ہیں کہیں سراب نہ دے دے کچھ بول نہ دے ہاتھ جوڑتے رہتے ہیں جو کچھ دیا جائے نہ دیا جائے معافی ضرور مانگتے رہتے ہیں اکسمہ کی نہیں کچھ مت بولو ان کو آپ کس دنیا کے اندر آئے ہو وہ آج کی جو دنیا ہے حالات سنسار کے بہت بیانک ہیں آپ کی سوچ کے سے بھی دو قدم آگے بڑھ چکے ہیں جن کو ہم صد سمجھ کر کے بیٹھ گئے ان وستروں کو دیکھ کر کے ہم پوزہ کرنے لگے اس کے اندر جو چھپا ہوا کھیل ہے اس کے اندر جو طاقتیں چل رہی ہیں جو آسوری شکتیاں کام کر رہی ہیں ہم سراب پیئے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی کیسا ویبار کرتے ہیں وستر ڈالنے کے بعد آپ اپنے اندر جھاک کر کے دیکھئے کتنا بیویت ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے سامنے سے یہ تک نہیں بول پاتے تم غلط ہو غلطیاں کر رہے ہو اتنا بھے ہے کئی کچھ کر نہ دے تانترک پرکریاں ہی نہ کر دے کچھ بول نہ دے میرا کام نہ رک جائے سنتان کو کچھ نہ ہو جائے گھر میں نقشان نہ ہو جائے اس پرکار کے جو من کے وچار ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اور جیو اندر سے گھبرانے لگتا ہے یہ کتنا خطرناک کھیل چلا ہوا ہے جب آپ اس کے اندر بھوسو گے سوچو گے تب پتا چلے گا کہ ہم کس دنیا کے اندر جی رہے ہیں کس کو ہم پرنام کر رہے ہیں کس کو ہم دان کر رہے ہیں کس کی ہم سیوہ کر رہے ہیں کیا وہ لوگ برمگیان کو پراپت ہو سکتے ہیں جو جمعہ واری سے بھاگ گئے اگر کیول پرماتمہ پراپتی کے لئے اگر بھاگے ہیں تو انہیں کو ادھارنی کی اٹیاز کے اندر چھتے ہیں جنہوں نے پرماتمہ کو پا لیا لیکن وہ لوگ پرماتمہ کی پراپتی کے لئے نہیں بھاگے کچھ لوگ اس لئے بھاگ جاتے ہیں یہاں مجھے اچھا بھوزن نہیں ملتا میں تو جا کر کے بابا بن جاؤں گا ماتمہ بن جاؤں گا وہاں بڑے اچھے چھے پکوان ملتے ہیں کچھ لوگ بستروں کے لئے بھاگ جاتے ہیں مجھے یہ کلر بڑا پسند ہے اس لئے میں نے پہن لیا میں دیکھتا ہوں لوگوں کو گھوم گھوم کر کے انوباؤں کر کے دیکھتا ہوں کیا اندر میں تل رہا ہے دیکھتا رہتا ہوں وہ پہچان نہیں پاتے کیونکہ ان کے پرماتمہ نے درشتی نہیں دی اور انہوں نے سازنا نہیں کی اس پرمدتوں کی خوض نہیں کی انہوں نے اس پرمدتوں کو پایا نہیں اپنے کو جگایا نہیں آتم جان کی اور قدم بڑھایا نہیں تو وہ کس پرکار سے سمجھ پائیں گے کیسے کھوز پائیں گے ہمارے سنت آپ لوگوں کے بیچ ہی سنسار کے بیچ ہی چھپے رہتے ہیں اپنے کو پرکٹ نہیں کرتے جو پرکٹ کر دیتا ہے اس کے پیچھے بھیڑ شروع ہو جاتی ہے وہ پرکٹ نہیں کرتے پرکٹ کرتے ہیں ایسی کلیا پرتی کلیا کر دیتے ہیں کہ اپنے آپ ہی جیو دور بھاگنے لگتے ہیں کوئی ایسی حرکت کر دیتے ہیں سب دور ہو جاتے ہیں وہ مست ایک دم سے دھیان کے اندر چلے جاتے ہیں ان کو سنسار سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا وہ بس سادنا کے اندر لگے رہتے ہیں سدھ ہونے کے بعد بھی ساد بھی جب ہوس آیا بھجن شروع ہو گیا اگر آپ بھی اسی پرکار سے سادنا کرو گے جب بھی یہ من من کا پتا چلا سادنا شروع ہو گئی نام کو اتنا من کے اندر مقاہی مت دو ہر سمیں من کے اندر نام 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 چلتا رہے سوہ اٹھتے ہی نام جمین کے اوپر پیر رکھتے ہی نام کسی بھی پانی پیا تب بوجن کیا تب وستر پہنے تب سوے تب جب ہر ٹائم نام کو اتنا گہرا کر دو کوئی بھی کسی بھی پرکار کی باہری چیزیں من کے اندر دوسری آ ہی نہ سکے موقع ہی نہ ملے جب موقع ہی نہیں ملے گا کسی بھی باہری تتوں کا تو کس پرکار سے آپ اس من کو جیسے چل رہا ہے ایسے جسا ہی بدل جائے گی میں بہت بار دیکھتا ہوں جیو بولتے ہیں من نہیں رکھتا میں سوچتا ہوں من کی کیا اوقات ہے کہ من نہیں رکھتا یہ روکنا نہیں چاہتے میں بول بھی دیتا ہوں آپ من کو روکنا نہیں چاہتے من کی کہاں اتنی حمت ہے آپ راجہ ہو اور داس کو غلام کو کہے کہ یہ غلام میرے قابو میں نہیں آتا تو سب لوگ ہنسیں گے کہ ایک راجہ کے غلام قابو میں نہیں ہے ایک راجہ کے داس قابو میں نہیں ہے یہ کیسا راجہ ہوا اسی پرکار سے آپ راجہ ہو اور یہ من غلام ہے آپ آدیش دوگے تو اس کو ماننا پڑے گا لیکن آپ اس تیتی میں پوزیشن میں جاتے ہی نہیں جہاں پر آجہ ہو آپ وہاں تک کونستے ہی نہیں جائیں یہ من غلام ہو جائے آپ ایسا سوچتے ہی نہیں کہ یہ من عدین ہو جائے بس بولتے ہو سبدوں سے مو سے بول دیتے ہو دھیان نہیں لگتا دھیان آپ لگانا ہی نہیں چاہتے اس لیے نہیں لگتا لیکن جب آپ دھیان لگانا چاہو گے کوئی بڑا کام ہی نہیں میں بار بار بولتا ہوں کہ ان سواسوں کو قابو کرو جب آپ سواسوں کو قابو کرو گے کوئی نہیں روک سکتا دھیان لگانے سے آپ چاہے اب انو بھاو کر لو چاہے گھر جا کر کے انو بھاو کر لینا جب آپ اپنی سواس کو پوری طرح سے باہر نکال کر کے اور انکوس لگا دوگے باہر ہی روک دوگے پہلے پانچ سیکنڈ کرنا دس سیکنڈ آدھا منٹ ایک منٹ دیرے دیرے سمیں بڑھاتے جانا جتنا بھی آپ بڑھا سکتے ہو یہ کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے جب تین سے پانچ منٹ کا سمیں لگنے لگے گا کچھ بھی بڑی بات نہیں ہے تین منٹ اس پرانا آیام کے لیے جب تین منٹ سواس باہر روکنے لگے گا یا اندر بھی روک سکتے ہو آپ اگر تین منٹ باہر ہی اندر روکنے لگے گا سواس تو من ہلائے بھی نہیں لے گا کیونکہ من پران کے ساتھ بندہ ہوا ہے آپ چاہتے ہیں کسی پرکار سے بس من بولا اور کابو میں ہو گیا سادھ نہ کرنی پڑے گی سادھ نہ پڑے گا اس شریر کو سادھ نہ پڑے گا جو بہتر ہزار ناڑیاں ہیں مڑی پور چکر میں نابی چکر میں ان کو سادھ نہ پڑے گا جب تک یہ سواس نابی چکر میں نہیں جائے گا تب تک سادھ کیسے سدے گا وہ چکر کس پرکار سے یہ ناڑیاں جو دوسی تو ہو گئی ہیں کیسے سدیں گی یہ ناڑیاں اور کس پرکار سے اٹھو گے آپ کس پرکار سے جاگ ہو گے آپ نہیں جاگ پاؤ گے اس انسار کے اندر بھرمتے رہ جاؤ گے اسی پرکار سے مورتیوں کو دھوتے ہوئے نہلاتے ہوئے کس پہناتے ہوئے ایسے اس انسار کے اندر رمڈ کرتے رہو گے پھر آ جاؤ گے پھر چلے جاؤ گے کچھ لوگوں نے میرے سے سوال کیا کہ پتروں کی سادھ نہ کا کوئی منتر بتائیے جس سے پتر صد ہو جائے میں نے کہا پتر پتر تو کوئی بڑی بستو ہی نہیں ہے آپ سادھ نہ اس کی کیجئے جس کے سب کوئی داس ہے اس برماند کے اندر اس پرمپتہ کی سادھ نہ کیجئے پتر کو آپ کے پیچھے پیچھے گھومیں گے دےوی دےوتا صدیہ ردیہ پیچھے پیچھے گھومیں گے لیکن ہم چھوٹا سوچتے ہیں کہ کیول ماتر یہ صد ہو جائے اور دو چار باتوں کا ہمیں پتا چل جائے لیکن